سینٹ الیکشن میں چیئرمن سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف قضا گلانی کے بیٹے علی حیدر گلانی کی مبینہ ویڈیو سامنے آگئی ہے ویڈیو میں علی حیدر گلانی کو مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جس میں علی حیدر گلانی ایم این اے کو مبینہ طور پر ووٹ ضائع کرنے سے متعلق تفصیل بتا رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے آتف ورد ہمارے ساتھ موجود ہے آتف معاملہ کیا ہے سینٹ کا الیکشن کل ہونے جا رہا ہے اور ایک ویڈیو سامنے آگئی ہے جس میں جو سینٹ کے امیدوار یوسف قضا گلانی کے بیٹے جو ہیں علی حیدر گلانی اور موسیٰ گلانی جو ہیں وہ اس ویڈیو میں باتشید کرتے ہوئے صلائی دے رہے ہیں کہ جس میں مبینہ طور پر جو پی ٹی اے کا ایک ایم اے نے ہے اس کے ساتھ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے انہیں اپنا ووٹ جو ہے وہ ضائع کرنے کے حوالے سے ان کو بریفنگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو سینٹ میں آپ کا ووٹ جو ہے وہ آپ ضائع کر سکتے ہیں تاہم اس ویڈیو نے اب جو ہے وہ حلچل مچا دی ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو کمیشن جو ہے وہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد نوٹس لے چونکہ ایک امیدوار کے جو بیٹے ہیں وہ انہی کے ووٹ کی خریدہ فروک کر رہے ہیں اور ارکان کو ووٹ جو ہے وہ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آتف آپ ساتھی رہے گا سینئر تجزیہکار آریف امید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بھٹی صاحب آپ جبکہ کل سینٹ ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں ایسے میں اس طرح کی ویڈیوز کا سامنے آنا ایلیکشن کمیشن کو ایکشن کس طرح لینا چاہیے دیکھیں پہلے بھی آپ جانتی ہیں کہ ویڈیو آ چکی اور ایلیکشن کمیشن نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا کسی کو بلایا نہیں کسی کو پوچھا نہیں تو علی حیدر گلانی کا اس طرح باز ہے وہ ووٹوں کی خریدہ فروت یہ جمہوریت کو بزنام کرنے کے مترازف ہے تو میرے خیال میں تو اگر یہ اس کی انکوئری ہونی چاہیے چوبیس گھنڈے میں اور اسے علی حیدر کے خلاف کاروئیوں چاہیے اور جساہم پہ میں نے کوئی خرید رہا تھا پی ٹی اے کا پی ٹی اے کا ہر آدمی کیوں بکنے کے لیے تیار ہے تو اس کی انڈیپینڈنٹ انکوئری یہی وجہ ہے کہ دوہز آٹھ سانہ کی نہیں ہو سکی تو خریدہ فروت جاری ہے یہی بدقسمتی ہے کہ جمہوریت ملک میں مضبوط نہیں ہو پا تھی کیونکہ دارے کمزور ہیں بڑی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی بار بار اپنے عراقین کو کہہ رہے ہیں اپنی ضمیر کی آواز سنے انہیں بھی شاید کوئی بے اعتباری ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پچھلی ویڈیو اس کا بھی کوئی نوٹس بھی لیا تو ایسے میں کل جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی شفافیت پر سوال یا نشان نہیں لگ جائے گا مجھے تو یقین ہے کہ میری اپنی جو انفرمیشن ہے یہ ویڈیو تو آپ کو پتہ ایک خاص لوگ بناتے ہیں ہر آدمی تو بنائی نہیں سکتا یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے یہ تو سوال آنے میں لیکن خرید و فروخت ہو رہی ہے اور پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے اس میں مجھے تو کوئی ایک پسندی وہاں نہیں ہے میری رات بھی دو لوگوں سے بات ہو گیا تو انہوں نے آوکی رکار کہا ہے کہ ہم نے اس نے فلاح چار ایب میں نے بک کر لی گئے تو خرید و فروخت ہو رہے میں تو کچھوں کو نہیں جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اتنی بڑی دوزہ آٹھارہ کی ویڈیو آگئی جس میں نوٹوں کا ڈیر آگئے اب محترم علی حیدر گلانی نظر آگئے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آیا کہ انہوں نے کاروائی کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب الیکشن کمیشن بظاہر بادی نظر میں ایسے لگ رہا ہے کرپشن کو یا پیسے کی خرید و فروخت کو برا نہیں سمجھتے چاہے مین فٹی صاحب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں پابند کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ شفافیت کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر قائم ہوتی ہو اور وہ میکنزم بنائے شفافیت کو انشور کرنی کے لیے تو اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے دیکھے ہونی تو چاہیے آئین میں تو ہمیشہ ہی لکھا ہے لیکن صاف اور شفاف ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود آج تک صاف اور شفاف ہوا نہیں ہے آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہیں بھی نہیں لکھا میں نے کوئی دس کوئی مرضبہ آئین پڑا ہے جس میں لکھا پیسے دے کے ضمیر پروشی کرو لیکن بدقسمتی ہے ہر دفعہ ہوتا ہے کیونکہ ادارے کارروائی نہیں کرتے شاید کچھ لوگ طاقتور حلقے اس میں شامل ہے خرید و فروخت میں وہ خود نہیں کارروائی انہوں دینے سارے دیکھے نا اب اتنی وعد ہے آگیا کہ ان کے والد الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بیٹا خرید و فروخت کر رہا ہے پھر الیکشن کمیشن ہمیں کہے کے ثبوت دو اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا تو الیکشن کمیشن آئین ہمارا شفافیت کہتا ہے لیکن آئین پر امپلیمنٹ کرنے والے شاید کرپشن کو فروغ دیتے ہیں بٹے صرف آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کی خاموشی کی وجہ کیا کوئی دباؤ ہے نہیں دیکھیں وہ الیکشن کمیشن جو ہیں میری طلاعات کے مطابق نواز شریف بہت قریب ترین آدمی کے سعید مہندی صاحب اب بھی ان کے قریب ہیں ان کے دماغ ہیں تو میرا خیال ہے ان کا صوف کارنل ہوگا نون لکھ کیلئے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے سوسر روم سے بہت زیادہ بینیفیشلی رہے ہیں ساری ایمن ان کے قریب رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں تو نواز شریف کی طرف اگر کوئی ایٹی نواز نہیں فیصلہ کرنا چاہیے نہ ہی وہ کریں گے میرا اجازتی بڑھ سب الیکشن سے ایک دن پہلے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اراکین بھی ناراض ہو رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ٹکٹ بیچے گئے ہیں اور پھر دوسری جانب اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کا الیکشن پر کیا اثر ہوگا دیکھیں الیکشن میں خریدو یہ بھی بات سچا ہے کہ الیکشن کا کینیڈیٹ تو ضمیر کے مطابق ووڈ دے لیکن پارٹی کا سربراہ جس کو مرضی ٹکٹ دے دے پیچاس ایک عرب میں پورے کا پورا سینیٹر دے دے یہ بھی تو انصافی نہیں ہے نا جب جماعتوں میں میرڈ پہ آپ سینیٹر منتحب نہیں کرتے اپنے ذاتی دوستوں کو رشتہ داروں کو نوازتے ہیں اب بضا ہے بادی النظر میں حفیظ شیخ صاحب کا تو پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن اس کو ٹکٹ دے دی گئی ہے اس پہ کچھ لوگوں کی میری خود بات ہوئی ہے وہ کہنے ہیں پی ٹی آئی حفیظ شیخ زندگی میں نہ کبھی ہمیں ملے ہیں نا ہمیں اسلام کی ہیں نا ہمیں جس محلام کا جواب دی ہے تو ٹکٹ کس واسطہ دے اسی طرح یوسف رضا گلانی پہ پیپر پارٹی کے کچھ نون لیک کے لوگ کہتے ہیں اس کو ہماری جماعت کے نوازشی سے محل کرائے تھا اس کو ووڑ دے تو میرا خیال ہے شفافیت الیکشن میں قائم رہنا ممکن نہیں لگتا بلکل ہمیں الیکشن کمیشن بلکل بے بس نظر آ رہی ہے متحرک نظر نہیں آ رہی صرف ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اگلے انتخابات کے لیے جو الیکٹرونک سسٹم اس کے اوپر کوئی میکنزم بنائی گی جو کہ فواز چودری بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اگلے انتخابات پر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی ابھی بھی یہ ہو سکتا تھا تو اس میں بہت ہی ایک سسپیشوس رول ہم دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا نظر آ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے کرپشن کو جال سازی کو دھاندلی میں فروغ دینے دل ایکشن کمیشن کا اچھا خاصا رول ہے ہمیں اس کے رول کو تعریف کرنی چاہیے کیونکہ دو جماعت آتی ہے اس عمال تو اسی کو کرتی ہے اب بدقسمتی یہ ہے جو چیف الیکشن کمیشن راجہ سکندر صاحب بنے ہیں وہ غالبا نوازشی کے نہایت ہی قریبی تنیر حسین مہنڈی کے دماد دونے کچھ اپنی رشتہ داریاں بھی نبانی ہیں اور میرا خیال ہے میں ہاں سب کے لئے بھی یہ تبہ اچھا کام کر دیں ان کی خواہش کے مطابق بڑی صاحب کل کے الیکشن کے حوالے سے کچھ پریڈکٹ کریں گے آپ کیا لگ رہا ہے کون بازی مارے گا خاص طور پر قومی سملی کی جو سیٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں ختمی بات کرنا تو ممکن نہیں سنا ہے کچھ لوگ سرگرم ہو گئے ہیں اور یہ ویڈیو وہی سے آئی ہے جو سرگرم ہوئے ہیں اور میں مطلب ہے یہ تو فیصلہ کل جب ووٹنگ کر آئے گا تب ہوگا بدہ لگ رہا ہے کہ حفیظ سے پانگ یا چھے ووٹوں سے جیت سکتے ہیں لیکن تاہم بار بار میں کہہ رہا ہوں جب تک زلد نہیں آگا اس بارے میں ختمی فیصلہ نہیں ایک رائے دی جا سکتی ہے کیونکہ سنا کچھ لوگ سرگرم ہو گئے ہیں خاصے جو نظر نہیں آتے جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے یہ لوگوں کی سرگرم ہونے سے افیکٹ زیادہ کس پر آئے گا کیا سمجھتے ہیں آپ اگر یہ لوگ صحیح سرگرم ہو گئے جیسے آپ پوزیشن کہتی رہی ہے تو یقین ہم پی ٹی اے بینیفیشری ہوگی سبید شیخ صاحب آئی ایم اپ کے کینیڈیٹا اور آئی اپ پاکستان کو اچھا حاصل ہونے دیتا ہے تو بڑی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو باقی نشستے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بھی ناراض ہیں تحریک انصاف کے جو عراقین ہیں اور سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناراض عراقین ہے شہریار شہر بھی ناراض ہیں اسلام عبرو بھی ناراض ہیں یہاں پر کیا سیچویشن ہو سکتی ہے جمہوریت نہ ہوتا تھا عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے کہیں دیکھ رہے ہیں کسی ایم پی اے کو ہوا کیا جا رہا ہے کہیں پیسے دیے جا رہے ہیں جو کچھ ایسے چند لوگ ہیں جو جمہوریت کے نام پر دعو ڈال رہے ہیں اور جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے تو میرا خیال ہے ساری سرچی جماعتوں کو مل کے اس کی رقام پر یہ بہتری کرنی ہوگی شفافیت لانی ہوگی صرف آئین میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا